محکمہ پاپولیشن ویلفیر کا دھرنا دوسرے روز میں داخل ہو گیا سرد موسم کے باوجود ملازمین سڑکوں پر موجود ہیں مظاہرین کا کہنا ہے مطالبات تسلیم اور نوٹیفیکیشن جاری ہونے تک دھرنا جاری رہے گا جبکہ مظاہرین میں شامل ایک شخص طبیعت خراب ہونے سے بے ہوش ہو گیا اپکا ملازمین کا دھرنا ٹرافک کا دھڑن تختہ احتجابز کے باہر سیکریٹریٹ سے ملہبکہ سڑکوں پر ٹرافک جیم مال روڈ کچہری روڈ سرکولر روڈ لوہر مال داتا دربار کے علاقوں میں ٹرافک کا شدید دباؤ منٹو کا سفر گھنٹوں میں تہہ ہونے پر مسافر عذیت کا شکار پی ایم ایس افسران کے تحفظات کا معاملہ سیول سرویس ری فارمز کے مطالق فیڈرل ٹاسک فورس میں پی ایم ایس افسران کو شامل کرنے کا فیصلہ آئی پی سی سی فاربولا سے مطالق سب کمیٹی تشکیل کمیٹی دس یوم میں سیفارشات پر مبنی ریپورٹ دے گی پی ایم ایس افسران کے مطابق اجلاس میں اڈیسنل سیف سیکریٹری کی سربراہی میں وقت نے مطالبات تصنیم کی احتجاج اور املاک کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف پولس کا گھیرہ تنگ امن و آمان کی صورتحال کو خراب ہونے سے روکنے کے لیے ایک آزار چار سو اٹھاسی افراد کو گرفتار کیا گیا بے گناہ ثابت ہونے پر چھ سو امتالیس افراد رہا جبکہ آٹھ شو انچاس افراد ابھی تک پولس کی حراست میں ہیں آئی جی پنجاب کو ریپورٹ ارسال عدالتوں پر بوجھ نہ ڈالیں حکومت اور مطالقہ اداروں کو بھی کام کرنے دیں جسٹس آتر محمود کے عبداللہ ملک ایڈوکیٹ کی درخواست پر ریمارک سہتجاج میں عوامی املاک کو ہونے والے نقصان کے آزارے کے لیے دائر درخواست مسترد شہباز شریف کے داماد علی عمران کی مشکلات میں اضافہ فرانٹ مین اکرام نوید نے انچاس کروڑ بانوے لاکھ کی پلی بارگین کر لی پہلی قسط کی ادائیگی پرہتحساب عدالت کا پنجاب انرجی ڈیویلپمنٹ کارپوریشن نے گرفتار ملزم اکرام نوید کو رہا کرنے کا حکم علی عمران پر اکرام نوید سے کروڑوں روپے رشوت لینے کا الزام ہے داماد مشکل میں تو شہباز شریف بھی مشکل میں پبلک فنڈز رمضان شوگر ملز کو دینے کا الزام مجسٹریٹ نے سابق وزیراعلا کو آٹھ نوویمبر کو طلب کر لیا گواہان کے بیانات شہباز شریف کے سامنے ریکارڈ ہوں گے نیاب میں سوالات کے لیے بولاتے ہیں چائے بھی پلاتے ہیں پلی بارگین میں نیاب کا کوئی شیر نہیں تمام پیسے عوام کو دیتے ہیں عوام جانس پر دال کے برغیر سرمایہ کاری کرتے ہیں اور پھر پچھتاتے ہیں عوام اپنے پیسوں کی خود حفاظت نہیں کریں تو نیاب کہاں تک تحافظ کرے گا ستر فیصد ہاؤزنگ سکیمیں غیر قانونی ہیں دی جی نیاب لاہور شہزا سلیم کا تقریب سے خطاب ڈبل شاہ اور پاک عرب ہاؤزنگ سوسائٹی کے متاثرین میں چیک تقسیم کیے شہر میں بڑی عمارتیں کیوں نہیں بن سکتی تیس اور چالیس منزلہ عمارتیں بنانے کا وقت آ گیا سینئر وزیر عبداللین خان کی زیر صدارت اجلاس لڈی اے کو شہر کا ماسٹر پلان تگیار کرنے کا حکم لاہور شہر کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے بائی لاز تشکیل دیے جائیں نئے بائی لاز کے لیے دوبائے اور دیگر عالمی شہروں سے رہنمائی لیں سینئر صوبائی وزیر کی ہدایات شہر میں تفریحی ایونٹس سے ٹیکس وصولی یقینی بنانے کا حکم ایکسائز کے جاری کردہ نو سی کے بغیر جاری تفریحی ایونٹس بند کروائے جائیں وزیر ایکسائز حافظ ممتاز احمد کی زیر صدارت تین گھنٹے طویل ڈائریکٹرز کانفرنس میں آہم فیصلے نئی پروپرٹیز کو ٹیکس نیپ میں شامل کرنے کے لیے ڈائریکٹرز کو پندرہ نویمبر تک کی محلق پروفیشنل ٹیکس کی وصولی کے لیے مزید معاصر ایک ادامات کیے جائیں وزیر ایکسائز پنجاب اے ایس پیز کی پوسٹنگ کے حوالے سے نئی پالیسی پیگیار آئیو جی پنجاب امجد جاوید سریمی نے نئی پالیسی کا اعلان کر دیا اے ایس پیز کو لاہور، راولپنڈی، فیصلہ باد سمیت دیگر بڑے شہروں میں پوسٹنگ نہیں دی جائے گی جبکہ پیٹرولنگ پولیس میں ڈاپوٹیشن پر آنے والے افسران کے لیے بھی قوانین تبدیل افسران کی تعلیم، عمر کا تعیون اور دورانیہ بھی مقرر تب انسپیکٹر کی عمر پچ پنس سال اور اے ایس آئی کے عمر پچاس سال سے زائد نہیں ہوگی کسی بھی ماتحہ تفسر کا کم از کم دو سال سے پہلے تبادلہ واپس نہیں کیا جائے گا کارکردگی دکھاؤ، ایس اے چو لگ جاؤ، ڈی آئی جی آپریشنز نے ضابطے کے خلاف ہی سب انسپیکٹر کے لیے بڑا اعلان کر دیا اچھی کارکردگی پر سب انسپیکٹر بھی ایس اے چو لگائے جا سکتے ہیں کرائن کنٹرول نہ کرنے والے انسپیکٹرز کو تبدیل کر دیا جائے گا منامہ کے علاقے میں سیورج کے کام کے دوران تین افراد مین ہول میں گر گئے ایک شخص حلاک ریسکیو کی امدادی ٹیموں نے دو افراد کو زخمی حالت میں باہر نکال لیا دونوں زخمیوں کو تبیمداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا سبزہ زار میں نیم پاگل نوجوان کی حالا کر پولس پیٹی بھائیوں کو بچانے کے لیے حقائق چھپانے لگی لوہ حقین کو مقتول امیر کے پوسٹ مارٹم کی ریپورٹ فراہم نہ کی لوہ حقین انصاف ملنے کے منتظر پولس نے مقتول کے خلاف مقدمہ درج کر کے معاملہ رفع دفع کر دیا ٹرافک اہلکار بن کر شہریوں سے پیسے بٹھورنے والا نو سرباز کاہنہ سے گرفتار خود کو ٹرافک اہلکار بتا کر شہریوں سے پیسے ہتھیانے والا احمد رکشا ڈرائیور نکلا پولس نے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا شہر میں بچوں کے اغوا کا سلسلہ نہ رکھ سکا رابی روڑ سے دھائی سالہ علی حیدر اغوا پولس تحال بچوں کو بازیاب نہ کروا سکی بچے کے اغوا کی سی سی ٹی وی فٹیز لاہور نیوز کو معصول جبکہ تھانہ سندر کی حدود سے دو ماہ قبل لاپتہ ہونے والے چودہ سالہ کاشف جاوید کا بھی سراغ نہ مل سکا پولس لاپتہ لڑکے کو تلاش کرنے میں ناکام لیسکو کا بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن سلحی ٹاسک پورس اور لیسکو ٹیموں نے کارروائی کرتے ہوئے سگیاں اور ساندہ کے علاقے میں تین کارخانوں سے بڑے پیمانے پر بجلی چوری پکڑ لی کارخانوں کے کنیکشن منقاطہ کر کے میٹر قبضے میں لے لیے گئے لیسکو حکام کی جانب سے بجلی چوروں کے خلاف اندراج مقادمہ کی درخواستیں بھی دے دی گئیں خواجہ ساد رفیق کی خالی کردہ سبائی اسمبلی کی نشست پی پی ایس سو اٹھر پر زمنی الیکشن کا شیڈیول جاری امید بات دس نومبر شام پانچ بجے تک کاغذات نامزدگی جمع کروا سکیں گے پولنگ تیرہ دسمبر کو ہوگی ووٹ اندراج اور ووٹ منتقلی کے لیے اکتیس دسمبر آخری تاریخ مقرر الیکشن کمیشن کے مطابق ووٹ اندراج اور ووٹ منتقلی کے لیے فارم اکیز دلائی دفتر الیکشن کمیشنر میں جمع کر آیا جا سکتا ہے سو روزہ پلان کے تحت محکموں کو دیئے گئے ٹارگٹ کو جلد پورا کریں گے تبدیلی یہ ہے کہ نمائندے عوام کے پاس جا کر مسائل سن رہے ہیں اب لوگوں کے مسائل ان کی دہلیز پر حل ہوں گے صوبائی وزیر صنعت و تجارت پنجاب کے تعلیمی بورڈز میں اہم تبدیلی صوبے کے ساتھ کمیشنر سے تعلیمی بورڈ کے چیئرمن کا چارج واپس لے لیا گیا مختلف سرکاری کالیجز کے پرنسیپل حضرات کو چیئرمن کا چارج تفویز فیصلہ باد گجرانوالہ راولپنڈی سرگھوڈا ساہیوال بہاولپور تعلیمی بورڈز شامل تعلیم دہشتگردی بے روزگاری کو مٹانے کا بہترین ذریعہ ہے گورنر پنجاب چہدری محمد سرور کی یونی گروپ آف انسٹیٹویشن کے زیرے احتمام ڈیم پانریزنگ سے مطالق تقریب میں بطور مہمانے خصوصی شرکت ڈاریکٹر کالیجز کو سی تی آئیز بھرتی کا اختیار مل گیا ہائر ایڈکیشن دیپارٹمنٹ نے ڈاریکٹوریٹ آف پبلک انسٹرکشنز کالیجز اور ڈاریکٹر آف ایڈکیشن کالیجز کو مراسلہ جاری کر دیا محکمہ بیت المال کے فنڈز میں تاخیر غریب عوام کے لیے وبال جان بن گئی تین ماہ سے چکر لگاتے شہری اب تک علاج نہ کرا سکے مستحق افراد کو علاج کے لیے دیے جانے والے چیک ہسپتال کو نہ مل سکے تھر ڈیزٹ ریلی کی تیاریاں ایک سو ستر کلومیٹر فاصلے پر محیط تین روزہ ڈیزٹ ریلی سولہ ڈیویمبر کو شروع ہوگی ریلی میں چار خواتین ڈرائیورز اور ستر سے زائد مرد ڈرائیورز حصہ لیں گے سبائی وزیر سیاحت یاسر ہومائیوں کی پریس کانفرنس کہتے ہیں حکم اٹواریزم کو مضبوط کر رہی ہے حضرت می امیر کا تین سو پچانویمہ ارس دربار کو غسل دے کر تقریب کا آغاز کیا گیا وزیر مذہبی امور صافزادہ سید سائید الحسن شاہ کی خصوصی شرکت جرمن مذہبی امور کمیٹی جسٹس ریٹائیڈ محمد اکرم اور مختی اقبال خرل بھی شریک ہوئے ڈی ای او سپیشل ایڈوکیشن شہزاد حارون کی زیر صدارہ سپیشل ایڈوکیشن سپورٹس ایل اور مینجمنٹ کمیٹی کا اجلا سپیشل ایڈوکیشن یوز فیسٹیول دوہزار اٹھارہ کے پروگرام کو حتمی شاقل دے دی گئی اور الہمراہ آرٹ گیلری میں نقش سکول آف آرٹس کے زیر احتمام سالانہ پینٹنگز کی نمائش تین سو سے زائد پینٹنگز رکھی گئیں سابق ایڈیشنل آئی جی سرمت سعید کارٹونیس جاوید اقبال پرنسپل سکول افروزہ سرمت کی شرکت طلبہ کی صلاحیتوں کو سراہا